شاہزیب قتل کے سپریم کورٹ نے ملزم شاہرخ جتوئی کو بری کر دیا دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا ملزمان کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ فریخین کا پہلے ہی رازی نامہ ہو چکا ہے ملزمان کا دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کے واقعے کو دہشتگردی کا رنگ دیا گیا بیس سالہ نوجوان شاہزیب کو دسمبر دوہزار بارہ میں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا ٹرائل کورٹ نے شاہرخ جتوئی اور نواب سراج تالپور کو سزائے موث سنائی تھی سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے دہشتگردی ایکٹ کے تحت ملزمان کو عمر قید دی تھی ملزمان نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھی بیریسٹر فہد ملک کیس کے تینوں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئے ملزمان میں راجہ ارشت، نومان کھوکر اور راجہ حاشم شامل ہیں آگست دوہزار سولہ میں بیریسٹر فہد ملک کو اسلام آباد میں قتل کیا گیا تھا جس کے بعد چار چشمدید گواہان نے کیس میں نامزت تینوں ملزمان کی خلاف بیان دیا تھا جلد بازی میں ای وی ایم مسلط الیکشن مشکوک ہو جائے گا شوق میں ای وی ایم پر الیکشن کرا کر انارکی نہیں پھیلا سکتے خراب الیکشن کی ذمہ داری کون لے گا چیف الیکشن کمیشنر کا بڑا بیان پنجاب حکومت کو سات روز میں بلدیاتی حکومت کا قانون بنانے کی ہدایت قانون نہ بننے پر سابقہ قانون پر بلدیاتی انتخابات کرانے کا اندیا چیف الیکشن کمیشنر جانبدار ہیں تحریک انصاف کا الزام پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کی برطرفی کے لیے ریفرنس دائر کر دیا برطرفی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کیا گیا سابق صدر عاصف علی زرداری کا سانہ کارساز کے شہدہ کو خراج عقیدت کہا سیاسی تاریخ میں جیالوں کی بہادری اور وفاداری کی کوئی مثال نہیں ملتی کچھ بھی ہو جائے جمبوریت پر آنچ آنے نہیں دیں گے پاکستانی سفیر مسود خان اور امریکی محکمہ خارجہ کی کانسلر ڈیریک شولے کی اہم ملاقات دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات پر بات چیت صحت ذرات تعلیم توانائی اور دیگر شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق